منورنین کی ورطی ہی پربل ہوتی جا رہی ہے تو کورت منورنین کی ایک حیطو بھی ورطی لیکن اس سے بھی آگے ورطی کو کٹھا کے وطنیش پر دشت ڈالنا چاہیے اور وہ آپ سب مجھے مشوہ سے کہ ہی جس سنگھاسن پتروں کے عصیم کنے کا ورن کیا گیا ہے بلہ ہی وہ سنگھاسن باہر نہ بن سکے رام راہ جس اپنا باہر نہ ہو سکے لیکن جو اپنے رہ کے سنگھاسن پر بھگوان رام اور جنگر جنی جیتا اور ان کے جو بھگت بھائکر ہے انہیں دھار نہ کریں گے مشرے دوپ سے رام راہ جس کے آنز کی انہوٹی انہیں ہو سکتا ہے رام راہ جس شد کا پیوک تو دوتوار کیا جاتا ہے رام راہ جس کی ستنا اکیم دا سوئے رہے جاتی ہے اور یہ سیدہ تھے کہ ہمارے اردے میں سیدہیں آتی ہیں اور رام راہ جس کی ستنا کیلئے ہمارے اردے میں ہمارے اردے میں ہمارے اردے میں ہمارے دشک میں ہمارے دیون میں لوگ وشکوں نہ چاہیے وہ نہیں جائے اسے لئے وہ بات رام راہ مکن سے اور آج بھی جہنر آجو کہ رام راجی عیشور کا چمتکاری تراجلی عیشور شرام ہے اور انہوں نے کسی چمتکار سے رام راجی بنا دیا وقتاً شرام نے بھگوان نے تو انہی کا نیک روحوں میں اوتار لیا ان کے اوتار تو ہوتے ہی رہتے ہیں پر تیول اگر تیتائی میں شرام بھچ کے دورا وہاں کو تحکت ہوا تو اس میں سب سے بڑا سریع انہوں کا فکر ہے کہ جنہوں نے بھگوان شرام کے آدھش کو گرہ کر دے انہیں ویشاروں میں سمجھ کر کے جیول میں اسے سمجھ کر کے سکار کیا اور اسی لیے جو دکیا جو سانگ کے ساتھ پرتنگے جس کی ریاضیتہ پرانو مکھی گئی تھی پوری کو بھنے سے رہی اور تو کچھ سوٹ جو ہمیں درہن کرنا چاہیے تو یہ یہ ہے جس سمجھا سنکر کا کاندرام اور سیدہ بھی نہیں ان کے پاس بھی انیس بھاک پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جن بستوں کو اٹھائے ہوئے ہیں دھارن تیر میں کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھے نے ان کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے نام نتیل دے 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 شکر چامر بیجن بھن آسی چرم شکت بیراجتیں اور اٹھانے والے جو پاس رہے ہیں بھرکات عمض فریش انگر انوڑا جو کمیتتے جہے چھتر چامر بیجن 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 شکت بیراجتیں شلی بھرک کے ہاتھ میں چھتر ہے لکشمہ جی کے ہاتھ میں سرش ہے سترون جی کے ہاتھوں میں کبر ہے انوڑ جی بیجن 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 انگر کے ہاتھ میں ڈھال اور تلوار ہے اور بیجن کے ہاتھ میں شکت یہ جو پاس رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو جن ہے ان کی آوشکتہ رامرہ جی کی ستھاپنا کے لئے آوشک تو سوال جی کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں برش تک گڑاروں میں تکھائی دینے والے جی سنگمہ کے اثر جبنب کو لی میں پکانے جائے پکانے کی تشتہ کی جائے تو بیجن انگرہ جی جو پسر کے لئے جو پسرے اکھتے ہیں انہوں نے یہی کہا کسی پسر ہے بیجن کو میں پسر کیا مجھے جو پسر کیا دیتا ہے گھرگا جاوہ جائے لیسے گھرد کریا بیجن حرمی جو رشت مکران آعا جو رشت پوراں کرانا انتر مجھت کرانا تل ملک خورت اینہ نا آنال لگائی خلق و ست اور کتنان تنقائی جو جاری ہی مکریال ہے وہ وستہ پتبیم کو لے کر کے ہی بیرس کرتی ہے اس کی سکتی پتبیم کا جو اممول کے اندہش پر دی اس کی دھرمک کا سنگاتن اور دھرمک کے سنگاتن پر جب تک دیار نہیں ہوا ریت نہیں ہوا جب تک دیار نہیں ہوگا وہ اپنی دنگل ہے جن دونگ جس دیوے کو ہی جب سنی بھر دیاروں کے پیشے چھت لے کر کھڑے جب کہاں تک جاؤ گا کہ الگ کوئی دیکھتی بندی کے دورا اپنیوں کو بشارت کال لے اور دھرم کی دھرم دھرم کی دھرم کی اکیا کہے تو وہ سنگوہ اے بڑھن جائے جس کے آج چکتا ہے کہ بیچار سے بھی بیچار کو سنہا سن سے بھوئے گیان تو وہی ہے اور وہ آخر نسیدہ بڑھتا ہے بہت بڑا سنگتک شرط تاگن کیا جاتا ہے اور وہ سنگت ہے جب بھلو بھگوان رام کے دورا کھنس پوٹ جاتا ہے اور بھرسلام جی مہد کال ہوگا بھرسلام جی کی گھرنا بھی ہم اوتاروں میں ہی کر لیں لوگیت اوتاروں میں بھرسلام جی کا نام ہے اور وہ بھرسلام جی کا نام سیوگ ایتا ہے جن رام کی چلت کی چلتہ ہو رہی ہے رچھا بھی نام رام اور دکھرے تو سیوگ اوتار ہے ایشور کے رچھا بھی نام رام رچھے نام سے ساتھ بھرسلام جی کا رکھا اور جوڑا ہوتا ہے بڑے سنگی بڑے بھرسلام جی نے سنگیہ پور مٹھا نے کہ یہ جد کیا اور اس میں ویجائی ہوئی پر رامرآجی کی ستھاپنا تو نہیں ہوئی اور رامرآجی کی ستھاپنا نہیں بھی تو اس کا مانو مورس ہوت رہی ہے کہ کیول رامرآجی کی ستھاپنا کے لیے اپتشت بھول کتران یہ دشت دی مانو وہ کہیں تو جگہ اچھا ہے کہ پر رامآجی اور شیرام کے رکھ میں یہاں بتانے کی ستھاکی ہے اور اسے بچار کر کے دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی تو ایشور کے ہی انس ہیں پر رامآجی یدی ایشور کے ایک آرش کے رکھ میں مہان انس ہے تو کیا تسار کے ہم سمجھتے ہیں یہ وہ ایشور کے انس نہیں تو ایشور کے انس ہو جانے ہیں کہ رامرآجی اپنے ہی جیون میں نہیں بنا ہوا ہے اپنے ہی پریوار میں نہیں بنا ہوا ہے پھلا دیش اور شکر بھانڈ کی تبات ہوا ہے پھلا دیش اور شکر بھانڈ کی تبات ہوا ہے پھلا دیش اور شکر بھانڈ کی تبات ہوا ہے تو اسے چھوڑا لاکھ سو بھرکتا ہے اور سامات میں بھونو سکت بھرکتا ہے اور اسے پیچھے دھرنا کیا ہے پھلا دیش اور شکر بھانڈ کی تبات ہوا ہے پھلا دیش اور شکر بھانڈ کی تبات ہوا ہے جتنا کٹھوڑ جس سے دوسروں کے مل میں اپنے 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 ہو جائے کہ نہ ہم انجیائی کھریں گے یا انجیائی کھر سمسل کریں گے یا انجیائی کچھ رہیں گے تو ہمیں جیون میں کٹھو کرتے ہیں تو انہوں نے دھنڈ کو این بنایا اور انہوں کو لگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہی تھی جو جب کیا سنتے کہ عشوار بڑا دیان ہے تو اس کا دور پیوک کرتے ہیں جیان ہوئے تو ہم جو بھی کھریں گے جیانیش اور سکھوک کرتے ہیں تو اون اس اوتار میں یہ دکھانی کی چیزتہ کی یہ نہیں ہے جیان کچھ نہیں جس نے اپراد کیا ہے جس نے دیکھا ہے جس نے سمرزم کیا ہے تو وہ سب یہ سب لڑنے کے پاس ہیں اور ڈھام راجی نہیں ہے اپر بڑا دیان سنہاتن پر بیٹھے نہیں تو انہوں نے سرم کبھی دیا ہے جیانی کی چیزتہ نہیں کی جو نہیں سی راجی کی امشرتہ ہے جن جو جس نے دیکھا اس حلوبر نے دیکھا ہے がとうوکر میں جو خوزب کی وہ اس کے زند کی کپورتوار جوارہ جو نہیں مرفی تو ہم ایک دن اکلا تو ان کے چیزتہ دیا ہے یہ رحمان تو اکٹر ہے تو تو اندکار کا روح کرے سکتے ہیں پھر ام باس این نصبی بنش میں بھولائیں تو تو اندکار اور پھکاش کا یکتر تو تو ٹھیک ہے پڑھ سرام جی اندکار ہے کیا پڑھ سرام جی تو اندکار نہیں ہوگی ان کے لئے وہ سرام جی کو وہی شبد ملا جتے ہی اوسوار اس نے اس نے ادھا ربانگا آئے بھک کو یا کمل کتنگا وہاں بھی اس ہوگی یعنی شیرام بھی اس ہوگی ہے پڑھ سرام جی بھی سوری ہے تو دونوں کوئی اندکار ہے کیا اور تو ایک ہی رشتانک کے دورا میں یہ ہوگی کہ سوری کا سب سے پربل پتاب جیج کب نکھائی دیتا ہے جیج کی دو پہری میں اور جیج کی دو پہری میں جو سوریہ رکھتا ہے وہ کہ کسی کو بھی لگتا ہے کیا بچارہ سبراتر کے پرکاش کے اس پان پڑھا دے رکھتا ہے وہاں سپے یہ سہاں نہیں جائے کہ اس لئے کب بھکتا شیرام کے لئے ایک شبد جوڑ دیا گیا مال پتن جیسے شیطری تمہیں راتر کار اس کو یہ نکل لہا ہو تو کتنا آنند دائیت تک شیرام ہے پڑھا تکھال کے شیطیں کی سوریہ اور کرترام جیسے مہارا جائے دے گیٹ کی دو پہری والے سوریہ اس لئے کنترمہ کرترام جیسے غبرہ تھے لوگ شیرام کو دیکھنے کی آکھشہ اتباد ہوگی جیسے وہ سوریہ تھی کتنے سے جاؤدھان ہے شیرام کا اتار ہوا سوریہ برس میں تو سوریہ تو سوریہ تہائی میں مرد ان کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا رمڑ میں بار بار ایک شب جوڑ دیا گیا ہے یا اور یہ سامن جیسے ہی مردتہ گھونتہ کا پرچائیت ہے اور یہی رامر علی کی ستھاپنا کاغر کو مل سکتا ہے ایک ہنگی نے کوئی بھی اگر ایک ہی ہی بھکش پر ادھر پل دے گا تو کبھی جیسے پس میں کہا جاؤں کو یہ آلوم چنا کرتے گئے مردتہ یہ کتنے بڑے درباکی کی بات ہے کہ سامن سامن فید غلی جیول دھنڈ کرا انہوں نے انہوں کیا ہے وہ کٹھوڑ دھنڈ کے دورا اُتھوڑ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر دورازنی کے چھاروں بھی باب کیے تھے تو اے لوگ سامدام بیت کو بول دھول کر کے جیول دھنڈ کی دورا ہی نیائے دورستہ وہ بناہاں بچانا چاہتے ہیں تو پرسرام جیولا ہے جنہیں ایک پریوگ کیا اور وہ پریوگ درہے تفل نہیں تک وہ دودھ رہ دیا گیا اور اُبھر سامن پھوڑ کرتے ہیں جس سمیں پرسرام جی نے سکرانا یہ شنکر کی آدھان ٹھوٹ لیا تو جنڈ دینک کیلئے آگئے اور جنڈ دینک کیلئے آئے جس طرح جنڈ دینک کیلئے آئے جنڈ ملو کبھوٹ لے ایک مہانتوں پرش بھی تھے برسرام جی سے پریوگ کیلئے لے جاتے ہیں فیرام اور لگشمن کو لے کر کے ساتھ میں گئے اور فیرام اور لگشمن جی نے بھی پریوگ کیلئے ہیں انہوں نے سراشتہوں پڑھام کیا تھا عدد شیرام کے لئے لئے جیوالا ہے جنہوں نے یہ مشہ میں جس دھنس کو کوئی چھوڑ نہیں پایا اسے چھوڑنے کے بعد مشروہ سرکیو کی پراغتی کی ہے بھروہ شیرام بڑی بھرمیتا تھا اور انہیں دیکھ کر کے بھروس رام جی سہارم میں پرغامت ہوتے منکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید عدد کی جوڑی بہنے کمی نہیں دیکھتی لیکن اس کے بعد گھتو امی جی نے کہا یہ بڑی پرسندتہ سے انہوں نے شیرام لکھٹوڑ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہمیں عشر آتی بڑے اشتر چکت ہو گئے یہ آج تو پراغتی بھرمیتا تھے لگ رہے بہت جنگ جی کو لگا کہ بہت اچھا ہوتا ہے ایسا آپ کبھی تکھائی تو دیتا نہیں انہوں نے اکبر شانت بھاؤ تو اس کی اگر آئی پرنام کھراوا انہوں نے سیسا جی کی سے چھوٹ ہوا گیا دیا یہ سیسا کو لے آ کر کے بردونام جی سے یہ جنگوں میں پرنام کھرا ہو جب سیسا جی نے بردونام جی کے جنگوں میں پرنام کیا تو انہوں نے پسند ہو کر کے عشر آت دیا جب عشر بات دیتی ہے تو سب لوگ سنسٹ ہو گئے جب ہم جب سو بھاغتی وکی ہو یا خرم سو بھاغتی وکی ہو پہ رہے ہیں تو انہوں نے شنط ہو جانا چاہیے اور ایک شب دمین کو سبجی نے بہت بڑی مات کہتی ہے پر سلام جی آشرباد دینے کے اطاعت اچانو سوچنے لیے میں کیا تھا ان کے لیے ہے اور وہ سبجی نے جنگر کا سب سے چھنا شرام کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں کسا چلی شرام سے انہوں نے سوچی ہٹا لیا اور ہم اس کی اوڑ لیا دھنس کیوں نے اپنے کے ساتھ تھا تو سبجی نے دھنس کے ساتھ ایک شب دھنس کیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں چاہ کو خند مہی ڈا لیا اور سلام جی نے خند دھنس کو دیکھا اور اس لیے میں وہ سبجی نے سبج چکر دیا سلام کو پہلے دیکھا اور بعد میں خند دھنس کو دیکھا شرام کون ہے یان اکھنڈ ایڈسی سامن اکھنڈ کو دیکھا تو آنکھ لیا اور کھڑ کو دیکھا تو پروڑ آگیا یہی یہ پہلی بنایا اکھنڈ کو دیکھئے تو آپ کا پروڑ شند ہو جائیں اکھنڈ چاہتا ہے جو سربتر جو جوان عیشور ہے وہ یہ ہے اور جب دیکھیں گے تو پھر وہ آجیس کرام سرندہ تو اکھنڈ اور کھڑ کھڑکی تو کوئی سیما نہیں اور وہ آپ انہو کر سکتے ہیں اپنے پروڑ میں اپنے پاہر سماس کے لیس میں بیشو میں کہ ہم لوگ کو کھنڈ ہوتے 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 جتنے چھوٹے کھنڈ میں ہم تک سیند ہو گئے ہیں ہم پروڑ میں بھی لڑ رہے ہیں اپنے نگر میں بھی لڑ رہے ہیں سماس میں بھی لڑ رہے ہیں جتنے چھوٹے کھنڈ جتنے چھوٹے کھنڈ سنگھ آسن پر وہاں سنگھ آسن جو مریادہ اور درمکہ ہے جب سب اس میں اخند رام وراجمان نہیں ہوں گے اخند کی ہم ارادہ نہ لیں گے ان سمجھت جو بھلتائیں چاہیے لیں اور بھلتائوں میں روبوں الگ رنگ الگ صبح الگ اونٹی الگ اور سب الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا ہے جو سمیں سمان روح سے لچہاں یہ جانتی ہے کہ کوئی منج پر کہہ دینا سلل ہے پر وہ کوئی ایک خند نہیں مانتا یہ تو یہ بھی در چکتا ہوگا اور کم سے کم ہم یہ سوچھ ایسا کریں کہ ہمارے کے وہ خند تلا ہو رہا ہے خرم سا خند کی دشاہ میں اگرے طرف اور اس کو دیرے دیرے اس کو کرنے کے لئے شاستوں نے خرم کے ورشے کے لکھ میں جب یہ کہتی آکے ستا عیشور ہے ماں جہے وہ جب جنہی ہے پوری ایشور ہے مورت کے ہوت میں ہم بھگوان کو مورت نہ مان کر کے ساتھ ایشور مان جو ہے اس کا عزتہ ہے کہ رمسہ جو ہے ہماری دشت کی جو ہے ایشور کی اور جاتے جاتے ہیں ہمیں دیرے دیرے پرم سے ایشور تو آزرشن ہو رہے ہیں اس لئے سنہاشن پرشدی رام کا ہونا عوشک ہے پر وہ جس کی بھرک کے ہاتھ میں چھت رہے ہیں یہ بھرک برجمان بھرم اس کا عزت ہی ہے کہ بھرم ہی وہ ہوتا ہے بھرم کا وہ سستا عرق نہ لے دیجئے گا کہ آپ بڑے چھوک چھنکے کیسے اندرنے لگے تو بھرمیں ڈوب گے بڑا بھاری بھرم آ گیا بھرم میں صرف شد نہیں ہے تو جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بڑے مستی میں ہم بڑا بھرم 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 تو بہت کچھن بچ ہو رہے ہیں بھرم کا تو عرصہ ہے کہ جہاں پر بھیتی کے جیون میں سوالت اور بھرمات کی ملتی سے بھی اگر دیو پڑھو گیا بھرم کی تکتہ کردی میں بھا گیا بھرم ہی اگر ہی سرائی سرائی رام بھرم مورت تنو آہی اور بھرم کون ہے بھرمارت سوالت سکھ سارے سب بھرم سب بھرم سپنا بھرم شیر بھرم نے اس وقت میں بھی سوالت کی دو واقع ہے بھرمارت سوالت سکھ سارے بھرم سپنا بھرم سپنا بھرم یہ تو بڑی موچ سکتے ہیں اور اس کا جیلت آتات پر ہی ہے تو جب سکت سوالت کی جس کی ہوگی تو سڑتا ہماری بھرم چاہے بھرم کی تو اپنے سوالت کی جب میری اور اس کا بہت تھوڑی تھی انہوں نے اس درش کی روجن سلنا تھا تو جوالکور کے ایسے سجن میرے پاس آئے لوگ ان کو بغجی کہتے تھے انہوں سے جانتا ہوں کہ میرے پروار میں لوگ پڑھا سلے اور لوگوں کے روزے میں بھرم سکتا تھا پرسندہ ہوئی میں جب ان کے گھر پر گیا پروار کے لوگ تھے میں نے پوچھا کہ کس پرسندہ پر گیا کہیں دونوں نے کہا کہ بس انقیت اوچت دشارت تھی جے پھالا یہ بھی دو بھائی شہر بغجی نے بھکتی کا پرسند نہیں چنا یہ انقیت اوچت دشارت تھی انقیت اوچت کا دشارت چھوڑ کر کے جو پتہ کیا کیا مانتا ہے اس کو یش ملتا ہے اور اس پرگ ملتا ہے جو اس سمجھ ہی آیا اس میں جیسا ہوا وہ خواہ گیا جب باز میں پہ نکلا تو ان کے بڑے پتر نکلے وہ سچن تو سن بہت بڑے تھے ان کے پتر بھی ایسیٹ ستر کے آس پاس وہ اور بڑے انہوں نے مجھ سے پوچھا جانتے ہیں کہ یہ پرسند انہوں نے نکل چنا کیوں اب وہ موں سے انتبڑا جب رہا ہے ان کو لکھائے نہیں شیوہ نہیں کرتے ہیں ان کو سوچ رہے ہیں ہم لوگوں بھروت کر رہے ہیں اس لیے ہم بھروت کرنا بند کر رہے ہیں اس سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں مجھے یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جسی دھوم کو پڑھ کر کے اپنی انوچیت باتوں کو بھی ماننے کے لئے اپنے لیس کریں اس کا حرق ہے کہ جس وارس جس ایسی جب اپنی دھرم کی بیاکیا کرے گا تو سوارس کی اپنے پرسند میں کرے گا پر فرمارت فرمارت تو یہ جو بیاکی جو ہے وہ بھی جو بیاکیا کرتا ہے یا جیون جو سوکار کرتا ہے اپنے موں تکیر کرتا ہے تو سوارس سے اپنے موں تکیر کرتا ہے برمارت کی کار کرنے پر سوطہ مست ہو گیا وہ برمارت پسند آتے ہیں اس کا حرق ہے اگر کوئی وقتی اپنے ہی موں تکیر اپنے موں تکیر کرتا ہے تو اسی طرح سے سوارس کے دوران ساندھنا کے دوران اس سے جاہاں درست کے دوران برمارت بنا چاہتا ہے بر وہ ضرم اپنے لئے ہی تو بنا چاہتا ہے شریف حرق کو جت پریم کہتے ہیں اس کا حرق ہے کیونکہ جیون میں اپنے لئے تو کچھ چاہیے ہیں کبھو تو جت پریوینی سے مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں ہشوش مجھے بھکٹوانشی رام کے رہے تھا دانو رام لوگ پہو گرسائد روحی سیدھا رام جن ردی مورے انتن بڑھاو انترہ پریم ہے سربتیا پریم ہے اگر آتانوشوں کی پوری طرح سے پریستمافتی ہو گئی تو وہ پریم جب پریم جب جد ہو جاتا ہے تو اس کے جیون میں بیویک اور دھرمتہ سیم کا اپریت نہیں کرتا ہے سہا جو سے اس کے جیون میں بھرمتہ سرو پرتشکت ہو جاتا ہے جسی میں جب گروہ سیدھا جو دھرمتے میں اپریاتا تھے انترہ سری دھرمت نہیں کہا کہ گردیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھرستیاں کے راز سنہ سلتا ہے گروہ کی فاغتوں کو میں اگر آتا ہوں پر اگر میرا ساری دھرم کے برس پر نہ ہو تو میں سکتا ہوں اس سے میں گروہ سیدھا کہ بھرمتہ سکتا ہے کہ بھرمتہ سکتا ہے دھرمتہ سکتا ہے شاستروں کے دورا شکتا تھا پر اگر دھرمتہ سکتا ہے جو مجھے دورا گروہ کرنا ہوں یا پسٹیف شکنوں نے کہا اور یہی ان دینوں کا سنگیت سنگیت میں نے سنہاچن سنگیت پر بھرمتہ درمتہ سکتا اور خریبھرمتہ شکتا ہے جائے انہوں نے کہا بھرمتہ سمجھب بھرمتہ سمجھو ہی دھرم سار جگھو ہی جو تُم کندھو گیا جو ممو گے جو کرو گے وہ یہ دھرم کر رہا ہے اور اس کا حددت پر آئی ہے کہ ہماری سمجھ جائے کہ سمجھتے کچھ ہے دردے کچھ ہے دردے کچھ ہے اور جب انہوں نے ایلا ہو وہ دورا ہمراہ سے کہا ہونے والا ہے تو سمجھنا کہنا اور کرنا تپریمی کا ساتھ ہی بات جسے لئے راجتہ راجتہ سرسیت جو چن ہے سکتہ وہ پریم شیورک کے ہاتھ ہیں اور شیورک کی نہیں کہ ان کے ساتھ لکشوڑ جی لکشوڑ جی کی بھومیتہ کتنی مہانے سے لکشوڑ جی کتنے مہانتو سروت چاہی اور انہوں نے نہ کیول سمپتری کا سکھوں کا پریسیا کیا ابھی تو ویندرندر کلنک لینے کے لئے پریس مجھتے ہیں انہیں کلنک ملے مہانتو آلوچنا سہنی کھڑی جب جیرف کرواسی کہنے لگے چھوٹ کھوار چھوٹ بڑے بھائی چھوٹا بھائی بڑا کھوٹا بھائی اور پر قرآن جی نے تو شیرام سے پہتے ہیں تم تو بڑے سجر ہو اور تمہارے چھوٹا بھائی تو ہو جی یہ دیکھنے میں غورہ ہے ہیت کا رنہ کالا وہ لگتا ہے تمہارا ہڑ دے غورہ ہے رنہی کالا تو اس طرح کی آلوچنا لکھوبر جی کیا اپنے سی کرتے ہیں 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 تو سوامی جی نے تو دوتر دیا کر سوامی سے سی وقت ہوئی ملکھڑ دوک جائی کرتے ہیں تو سوامی کا حس کرتا ہے سوامی کے آدرشن کو اوپر اٹھاتا ہے تو سوامی کی عشق کو اوپر اٹھاتا ہے وہی سچاتے والے جائے سی کرو پرڑو ویپتی اس کی کسی سی عارو سکتوں لکھتے ہیں وہ سچ کچھ اپنے سی کرتے ہیں کیونکہ بیر کر کے لگتا ہے کیونکہ بڑے 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 اگر مخموں میں تلنا کی جائے تو برکتیر نے شکک میں کچھ لوگ لکھا کچھ لوگ بیر کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ ناریوں کی طرح اور کچھ انگور کی طرح تو انہوں نے کہا بیر کی طرح ہوتے ہیں جو اوپر سے بڑے چکلے وہ بیتر بڑا ہوگا ہے کٹھوڑ بھی اور کچھ شناریل کی طرح ہیں جو اوپر سے کٹھوڑ اور بیتر سے درزیلیں اور کچھ ایسے ہیں جو انگور کی طرح باہر بیتر کائر دونوں سے میٹھے تو انہوں کر سکتے ہیں یا وہ بدل پھل والے شریف والے جو سماد میں رہتی ہیں میرے ٹائمک میں بھی بہت سے تھے لیکن اگر شریف بھارت اور 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 شریف بھارت ہیں وہ وہ انگور کی تو انگور میں جو باہر بھارت کی بیتھاس ہے وہ تو انگور میں دے ہوگی اور پوجہ تو بنا ناریل میں پولی ہوگی ہے جس طرح بھی انگور چڑھا میرے لیکن اگر آپ ناریل اربت نہیں کریں گے تو اس کے لئے پوجہ کی بہت ہے تو شریف بھارت کی جو قدر ہے اتنے یا جو پھڑھوڑ سہت رہے کنالی کے لئے پھڑھا ہے اور دیتر گوز رکھے اوپر سے بھی پھڑھوڑ رکھے اور جرک لندنی سیتا کی سندرکہ کو دیکھ کر کے مکتر ہو جاتے ہیں اور ان کے حربے میں کمکوں کا حضر ہوتا ہے اور لکسوڑ بھی ہو اس میں من کی دشاثرہ میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے ایسی بات نہیں کرتا جیسا شریرام نے لکسوڑی سکیا نہے دیار بھائی سے جنک سنے آیا سوئی اور اس سے جل کے جئی کارل ہوئی چاہت بھلو کے علاوکے کو شوہا ساتھ اپنی جو گورمنٹ جاتا ہے انگوار اس بڑکہ بزن کی بشتہ ہی ہے یہ لکسوڑ کی ایک شکل نہیں ہوئی سندروں جی ایک جیون میں نہیں ہوتے اور بھائی سے لکسوڑ جی کا نو بولنا اتنے رکھیں چیزیں جو دھریں وہ دہائی جیتا ہے کبھی کبھی سناتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ لو بہاں با کریں اور ایسے کبھی تو پشے سکھ سے کبھی باپواری کوئی کتا کھنے مانتے ہیں کبھی باپواری کتا کھنے نہیں ایک بھائی جیتا سندر میں بڑا بڑا آنندہ ہے ابھی نہیں اوہ اس پرانت میں تھے پہ اس میں اردو کے شاہر تھے کل کھاں سنا رہے تھے خیل سنا رہے تھے تو سب سے عزیز سامنے بیٹھا ہوا بھیڑھ ہوتا بہا ہوتا تھا جب انہوں نے اس دماغ سے کیا تو سنجو اے لوگ اٹھوٹی باہر گیا اور انہوں نے منج سے بھی اٹھے دھر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہا کہاں جا رہا ہے برٹھا رہا ہے ابھی آتا ہوتا ہے جب آئے دوں فکیم لیتے تھے مستانس چل رہی تھی سچھا اب ایک ہوتا وہ جو واہ واہ کر رہا تھا اس کو پیدھنے کیلئے گئے شاہد ہاں واہ کر رہا تھا سمجھتا کچھ نہیں تھا وہ واہ واہ کیے جا رہا تھا ایسے مور شروع تھا تو سامنے دیکھ کے اس سے بہت پرہ رہا تھا وہ اس سے تو بہت خند ہوں گے کلی وہ تو واہ واہ کرے جیسے ٹھیک کرے وہ واہ واہ کرے گا وہ جبوں میں جائیں گے واہ واہ میری قرصہ کتنی ہوں چیت تو کلی میں کبھی کبھی یہ کیا رو ہوتا ہے تو بھگوان رام نے پہلی تو کبھی تا بنائی ایسے میں تو کبھی کبھی تا بنائی نہیں تھی وہاں تو اکرم کا اپنا دوسرا ایک ضرور تھا بھگوان رام نے پہلی تو کبھی کبھی تا بنائی نہیں تھی تو سندر کا دیکھ رہے ہیں وہ تو امریکہ سے سندر کا کہاں سندر درہی سبکر حدیب سکھا جنوبارہی سب اپنا کبھر رہے جو پھاری کچھ پٹھتا روم درہ ہماری اور جب پرم نے کہا کہ لکھو میں ماناو ملن دنو بھی دینی منسہ بشت و جائے شخیدی لکھتا ہے کام دیو بازے بجاتا ہوا بشت و جائے کیلئے نکلا ہے اور اس نے سوچا ہوگا اللہ جائے لوگ پہلانے اس خان پر رام پہلانے دے تو رام کو بشروع بکا جاتا ہے سب کی پرہنے یہ شبت نہیں ہے بولنے میں بھی آنند ہے اور نہ بولنے میں یا تو بہت مور بھوتوں نہ بولیں یہ آخرت میں اتنی چہرائی سے بھول گائے یہ شبت ہی نہیں نکلیں اور لکھتا ہے تو اتنی دہرے رکھ سے ڈوب گئے رام نے سنایا لکھتا ہے لکھتا ہے نہ بولنے میں کتنی چیزیں بھاؤنا یہ نہیں بہت کی کہتے بڑے بھائی ہیں ان دردہ لے کرکے لگے پرسلسہ کریں اس سے بتانے کہتے ہیں جس میں تو بڑی کم ہی ہے میں اس سے ہوتوں جاؤں مون ہے جو حانوس کا عرشتہ بار کی ہے کہ آپ کسی کو رسول اللہ کھاتے ہیں انہیں دیکھیں اور کہیں کہ پہلے رسول اللہ پر باشر سنیوں تو آپ کون سے بدلما ہے تو سواد لینے دی چیزیں تو سہم آنند لے رہا ہے آپ نے بھائی کہ کیا ہوتا ہے لکھتا ہے لکھتا ہے جو لگا کہ پروجی سے رسول اللہ پرسلیں ڈوب گئے ہوئے اس میں تو بولنا بھی باراؤ کرنے کا ہے ایسے اومن رسول اللہ پرسلے والے پیتوں سے لکھتا ہے پر ہم سنیوں میں تو لگا کہ بلکل یہ گرہ پرون آتا ہے کہ وہ اس میں نہیں اتنا جو ہوت پھڑک لے لگے اکھے لال ہو گئیں مکھے لکھڑ پھٹی لبائے کھونے انہیں تو پھٹو تھرکہ سے نیلے رسولے کھینے سے خطر ہوگی لگر لگے بچن جنوبان جتنا کروڑ آیا اور پھر ایسا بولے کہ سادار نے باشر تو نہیں تھا لکھڑ سے اوپ بچن جب بولے تک مگان مہیں بھی پیجت ہوئے جو کیا ہوتا ہے راجہ پیاس کر رہے تھے سادار سوڑ کر کے اس شخص کو پانے کے لئے سرام شاند زباب سے بیٹھے ہوئے ان کے ہردے میں کہیں اس پرکار کی آخامشا نہیں ہے جس سے شاند زباب سے بیٹھے ہوئے جنب زین نے جب یہ کہہ دیا یہ پڑکی ویروس سے خالی ہو گئی ہے جو لاغ آجیہ ملے والا ہے اسے کوئی ایسا لکھڑ نہیں ہے اس لاغ کو سنگا کہا ہوتا ہوتا ہے اللہ ملے پھاؤ اب لکھڑ جی کا روز لیک نہیں ہوتا تھا اب کیا کہیں کبھی تو ابھی نمجھیں سنا لیا میں گرامان میں دکھی ہو گئے یہ ایک باتہ نے کہا کہ جب لکھڑ جی اور گرام جی کو لکھڑ کی مہاراج جنب کو خکار لے لگے تو شیرام نے لکھڑ کیوں سے کر کے کہا کہ تم جانتے نہیں ہوگی یہ کیا ہونے والے میرے سکر ہونے والے اپنے سر سے بولے ہوں اسے ہونے بھی آنندلی یہی ہوگا کرتا بھی تو بڑے انوکھی ہوتے ہیں اسے کمی ہی سے ہوتے ہیں جو تھوڑا سمجھ کے سوچے ہیں کہ شیرام کیا لکھڑ جی سے اٹھاک آ سکتے ہیں کیا لکھڑ جی کی بات ایسی ہے ہی کیا اب وہ وقتہ نہیں دے گیا لوگوں نے کہا بابا ہوں مجھے بات نہیں بات دے گیا وہ سوامی جی کہتے ہیں شیرام نے جب سیتا جی نے لکھڑ جی کی گزن رسویں تو بہت بہت سکر جو بھی نہیں کہا چاہیے سب سے دے گیا کیونکہ یہ سیتا جی کا شیرام کے پڑے انوکھیان بھاگ ہے اور لکھڑ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں دھنس ٹوڑ ہوں تو انکرو دھانا چاہیے یہ تو کسواتکا میں تھا یہ جانتا ہے کہ میرے شیرام کے بیٹ میں کتنا اندرہ میں دھنس ٹوڑنے کیلئے ہیں اور وہ سوامی نے کہا کہ یہ یہ ہرشت سیتا جی کا ہردہ ہرشت ہوں گے اور جنب سے پچھا لیں جنب سے دھانے تھوڑا کبھی آج پر کھانے ہوتا ملی نہیں بڑے بڑے مونی آگر کے کھانتا پر کر دیتے ہیں ایک ہی دور عوض تھا والے بھالک نے اگر ٹھاٹ کیا سما میں تو سنکود میں لڑ گئے اور سب سے دی پرسندہ کیسے ہوئے یہ تنا اچھا ہوں گا کہ میں رام کو اپنے نہیں لے آیا نہیں تو بیٹھے نہیں سوڑ کھڑ کھڑا لگوں کچھ نہ ہوتی ہوگی رہا لکھومڑ نے دوری کامنا تھی اور شیرام تو جتنے بھاؤ پر ہوڑ ہو گئے وہ سمجھے شکل تھا شیلیر میں رومانچ ہوئے آنکھوں میں ہاتھ کو آگئے چیسا تیم کرنا ہے لکھومڑ پیسکیس کی بھاؤنہ ہے کوئی کامنا نہیں ہے اگر یہ درست دھوڑنا چاہتا تو جب دنگیا کی گئی تھی اور اندرہ جوہر میں پیاس کیا دھوڑ کے دھوڑ پر لیکن وہ صحیح تب نہیں ہوگا اس کے من میں تو الواطنہ کامنا کا لیش نہیں اور یہ سن کر کے کہ میری اوپر سکتی میں کوئی یہ کہہ دے یہ ویر ویہیر مہین میں جانی ساتھ بھاؤ بھاؤنہ اور سکت پروکہ اگر پریم سے اتنا اگر گیا جنہوں نے سلسل کا پرچہ دے بھاؤنہ 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 مدی بھاؤنہ بھاؤنہ اگر اگر جنہا کہتا مہا پرشت دکھی ہو جنہا پرشت دکھی ہو تو یہ تو کچھ اتنی ہے جی رام اٹھے ترور بند ہوگا جائے مال پڑھا ایک آلت میں محمد رام نے کہا لکھوڑ تم نے جو بھرچ بانی کی تھی وہ بودی تو ہو گئی نا جس دن نمس یقی میں محمد رام کہے تھے اچھ جنہاں نے لکھوڑ جسے یہ پوچھا کہ لکھوڑ سے کچھ سوڑے نکل آیا گیا لکھوڑ جی نے کمیتہ کپ نہ دی محمد رام رام راکھو سوڑکہ نے کمیتہ کیا اور لکھوڑ جی نے اس رات پر کے باسطے لے رہے کمیتہ کیا لہے بھرچ جیسے یہ پوچھے ہو جی تو ہوا ہے اندخال دور ہو گیا ہے کمل پرسند ہو گیا ہے اسی طرح سے جب آپ کی گوزہ کی سوڑی کا ہو جائے ہوگا تو سارے بھکت کمل پرسند ہو جائیں گے اور اس کا اندخال اٹھ جائے گا محمد رام راکھوڑ جائے رکھوڑایا پر بھکتہ آپ کو سارے بھکتہ نے دکھایا سوڑ پھجوڑ محمد راکھوڑ دھاٹی پر بھکتہ کھوڑ پر پاٹی بھکتہ کچھ انتو نہیں پر بھکتہ کھوڑ سکھا لے اتنے لئے جو بھکتہ تو کمیتہ پر نہیں بولے تھے پر آج تم نے کمیتہ کاؤت کر دے دیا مغمال رامی کا سیتا کی سندرسہ دے کر کے میرے بند میں کھوڑ کا بھکتہ ہو گیا لقش بردیت اتر لیتے ہیں بھکتہ کیا ہو گیا وہ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ کے دورائی تو نرش کھوڑے گا اور لوگ جسے آپ دونوں کا ملن ہوگا ملن تو آپ دونوں کا خنان اقارت سے دونوں کے اٹھئی ہیں مانو اس طرح نے سنا تو مصور آئے اور اس کے بعد جنرسی کے لیٹسی آتے ہیں سکانم جی مرد جنرس نے کہا رہے کس کو بڑھائی دے گا کس کو بڑھائی دے گا اس کا پرشلنی کی ملت نہیں ہے لہو اللہ خانت کہا جد بھاجن سوئی نہ کرپا تو جاپر ہوں مہت آپ پر آپ کی کرپا جس پر ہے مصیبتوں نے سنننے والے جسے سنچی ہے بڑے پسندوں پہ ملکی اور سنم جاتے ہیں لکشورجی نے تلنہ کی تھی گھویا کی سوئے سے محمد رہاں نے کہا تمہارے جو تشکیان تم بڑا شہرہ تم نے کہا تھا تو تم پسند ہو دوانی دوئی شہرہ نشیبوں میں لکشورجی نے تھوڑا اولانہ دیا سورے نکلا تو اور اتنا بلمہ کر دیا کہ ستیاں پورے حرس ہوا گیا گیا پوروں پہ پوروں نے مٹھی چھٹکی لی لکشورج اگر سوری عوضہ میں بلمہ ہوا تو اس میں تمہارا کار رہا یہاں لکشورجی تم نے تو دیکھری ہے یہ سورے جب پورے دشاہ میں نکلتا ہے تو پہلے آتاش میں لالی آتی ہے جب تک تمہارے گروہ کی لالی نہ آتی ہے جب تک بجاتنا سورے کیسے دکھتا ہے تم نے ایسی ستپند کر دی کی مجھے اٹھنا پڑا سہے پھر تمہیں سمجھئے گروہ کی کھلانی 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 اور شیرام کی پردنسہ دوری ہو گئی تو یہ خود چھوٹا بائی ہے گملوان پرسنا نہیں اور بڑا بھائی کتنا شاند ہے خوشیل ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ بڑے بھائی کو یہ ساری مقالی چھوٹے بھائی کی گاڑ میں پڑیں چھوٹا بھائی اگر اپنے پر پروز کا گلنک نہ لیں تو یا تو شیرام جنگ کی بات کرنے کریں کہ آپ نے نہیں چھٹ پا ہے اور وہ مانو شیرام کی ایماد شیرام کو ملتا اور آلو جنہ لکھوڑ کی ہوتی ہے بڑے خسند ہے لکھوڑ اور یہاں جو لکھوڑ کی بھائی سربت رہے کئی کوئی ایسا اتنی آویے گا صدای ایک چاہتے ہیں تمہارے پروز کو یش ملے پیر ہی ملے لوگ ان کی مہینہ کو جانے ایسا چھوڑ کی بنا جا ہم رج رکھ شکر رہے چاہتے ہیں تو گوش لئے جہاں بھی آتے چاہی اگر سب مہدرام نے کہا کہ سب لیو کو کل میں ماروں گا تو من میں سمجھ لے رب کا مارنا مل کو ٹھیک لیکن کی یہ ماریں گے تو لوگ آلو سرا کریں بہلے مصرطہ کیا اور باز مار دیا او میں مار گو کہ رکھو بھی آگیا مار دیا ہوں گلن کو مجھے مل جائے پراب کو نہیں کہ اگر اگر رکھا 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 شرام خانصان پر رکھے 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 راور نے دو رکھے رکھے اور وہ رکھے شرام کے شیل کو دیکھا جن کو دیکھا اتنا سپریم کر تھے دوسروں سے بیشن کو کئیسے ربے سے لگایا کئیسے راجی سے لگ کیا اتنے انخاب دو ہو گئے بھول گئے کہ ہم بندروں خادش بنا کر گئے وہ پر سپریم کر رکھے بھول گئے اور اب وہ پر کرنے لگے ارے وہ ہمارا فامی کتنا سوچتے ہے یہ شیرام کتنے خوشیل ہیں کتنے مہان ہیں وہ آج پاس والے بندروں نے کہ یہ بھول گئے اور پکڑ کر کے لے گئے سپریم کے پاس سپریم نے کہا بس یہ کائر کر ان کے نا کان کٹو اور لنکا لے مردہ لینے کے لئے حرمان گئے تو پراؤن نے کہا آند بھنکر پٹو بندر دکھل نے کہا آند بھنکر پٹو بندر لکشور جی نے دور سے دیکھا کن راک شب نے کہا ہمارے کپٹ کو آپ لوگ سب سب نہیں پہنچان پائے جد تک شریف رام بھگت کے گھڑوں کاش بڑھ کر کپٹ شوز نہیں گیا پر سکریو نے کہا کہ دن لکشور نے کہا یہاں لیا سکریو کہا کہ میں جو راک خران کھا کھا تھا ہمارا تو سیجھے پراغ دن نہیں ملے گئے تو لکشور جی کو دواؤ بڑا دیس سکریو جب دو راک چٹ لائے گئے تو وہ سمیر کیا نہیں گئے سب اللہ شبان ہس ہم کچھ بولائے دیان آکھ کھ دیان ہوکن کہ ان دو لو کو تھوڑ آکھ شریف ہو گیا لنج نہیں چھوڑ دو اور چھوڑ ہی نہیں لیا انہوں نے کہا کہ تُم یہاں آئے راوڑ سے دو پس دے ہم یہاں سب لنک جاؤ سب مراج اب وہاں آئے اور یہاں سے وہاں تُو گل رہے لکھ چھوڑ جی نے کہا تم ہمارے دو پس دے راوڑ گل کو کرے جس کو اپنا خود پرن کا ثبت پہ رکھ اور لکھ چھوڑ نے پتر لکھا اور ان دونوں کو دیا جا کر راوڑ کو پتر سنا اور ستو میں بھونگ 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 اس سے بڑا کام ان دونوں دودھوں نے کیوں راوڑ سے دونوں دودھوں نے یہ کہا یہ پتر جب پڑھوائی ہے سمجھ گئے یہ لکھوڑ ہی کا پتر جب کڑھوڑ بھاشا بھونگ سننے اس لئے یہ کہ نہ ستو چاہی جوڑا ہو کچھا دی بھلا پڑھا واقع اب دی بھنگ کی بھنگ سننے پڑھ راوڑ نے دورت کہ اچھا چھئے تو فکباز ہے ایسی باتیں کوئی بھی بنا سکتا یہ دکھاؤ کہ اس دبست کے سنا میں سب سے بڑے بیر خون ہیں کوئی کہ تو نام بتاؤ تو انہوں نے کی ننہ برانم کیا لیویت میند نیر نل ہمگد غد دکھٹا غد کے حد نشت سٹ جامون قبل راست راست کی سمسیہ یہ تھی کہ ہنوان جی نے چائے جو کچھ کیا اپنے نام راوڑ کو بتائے راوڑ راوڑ نے پوچھا کہ جو تم نے نام گنائے ہیں وہ جلانے والے تم کیا نام تھے وہ انہوں نے کہا مارا اس قرآن سمد پتے نہیں تم کیا تم نے گئے تھی مارا جم بلوان لوگوں کا نام لے نہیں بھی جلی گئے تھی وہ بند جی پورو زہو حفر ست ساری سینہ سب سے غم جور ہی اب کل کنا کیجئے لنک ہمیں کتنا آزم پیلا ہو کیونکہ جب سب سے غم جور نے آگ یہ سکھا کیا وہ بلوان آنے کے سوچھا ہو ایسا بست رفت لے کر آئے اور جب روغ نے انسان پورا کیا آس مطرح باتے تو بننے چلا سب روغ نے ہس کر پچھا انسر یاری ہوتے میں تھی اس جیس میں کٹنا ہوئی تھا میرا جو سو پور سار نہ آئے تھی جب روغ روغ نے بات نے حس کر لکشون جی کو حرد سکر دیا دی لکشون سواری جو جی پکڑی گئی صدا یہی لگتا ہے تم جس جی جلتا ہے کہ تمہارے دیمت میں میرا یش میرا آدش میرے بھاؤنا کی دنی ہوئی جس طرح سے لکشون کے سمان جو سنسان کی وستوں کی دو دادی کا دھرم اور سورن اور گل پکی بھی چاہ نہ رکھ جاؤ لکشون کے بنا رام رجی سے میرے اور ستروں کے سمان جتر سم اپنے کو مم ہو کر کسی آدش کے لیے کی مل شی بھارت کے وقت میں جس طرح سے ستر مجی نے اپنے کو ملا نہیں دیا کبھی دیون میں نہیں ہوتے کی مل شی بھارت کو لے اور ستر رونی کے وچار انہی کے وچاروں سے سم بھارت ایسا من ایسا لکشن جرسرک اور خون تھا حنوان کی وشی میں دو دن درو جب جتا تم رکھ ان کے پر سلس کے لیے کو کوئی شب نہیں ہو سکتا سیوہ دھرم کو جتنوں سا خار شی حنوان جی نے کیا کسی نے نہیں شی بھارت اور شی لکشور شریر کی سیوہ نہیں کر جو کتروں رو دیتے ہیں اور واقعہ کام نہیں اور لکشور جی سے اگر یہ کہیں کہ تم حیث 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 کر راج کی سیوہ کرو تو دور رکھ کے نہیں کر سکتے ہیں حنوان کی ایسے تو بچا کیا بھنگ قبم جن کی لو جہاں پٹھاؤں تو میں جائیں اگر وہ پاس رکھ کے سیوہ لے تو پاس سیوہ کی سیوہ بھکتوں کی سیوہ یا سیوہ دھرم کی سمگ گتا اور جن کی اتنی مہم کا ہے جن بندروں کے پران بچاتے ہیں جن جن سیتا کے پران کی رکھ کرتے ہیں اور جن میں شی لکشور کی کی شکری لگنے پر بھی کوئی عوش دل کر کے جیوان دان دیتے اور جب شی رام کے بیوگ میں شی بھرت پران جاج کرنے کے لئے تو بیادر ہو گئے کیونکہ ایک جن پہلے تک بھی پرم کے آنے کا سمجھ آجار نہیں گئے تو سمجھ لگے کہ اگر چلے ہونجے اکر نشاد راج نے ہم کو سمجھ دیا ہوتا کہ پرم آگے ہے کھا گاؤ پر کل ایس پہنچ چلی 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 کیا بیٹے عوض رہے جو پرانا ادھم کون جگ مون سمان میرا سمتر میں شری بھرت رو 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 کو بچانے آلے کونے رام بیرہ سمان بیرہ سمان بھرت مغن 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 بیرہ رو کو دھر کون سمان آئی گی جن کو جیسے سمتر میں کو اگرہ ہو اور جہاج بن کے کوئی بچا لے سنوان جی تو آج جہاج بن کر کے سنوان جی شری بھرت کو خوبن سے بتاتے شریف سوڑنے سنکر سے برکت دے اور آئی جب سنوان جنایا شریف اپنے خنوان جی کو ہٹ ریش سے لگایا تو انہوں نے یہی کہا ترکتو درش ستل اور دکھ دل 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 اے بندر مہد دل آگ کے در شر سے مہد سار دل 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 ابھی تو پروک سما سار ملا ہے آم یہ کرنا تو بردور ہوگا اور کہہ کہ نہیں نہیں میں ملنے تو کر ہی نہیں کیا شریرام سے ملنے سے پہلی آپ کا صور ہو گیا آپ کو رضے سے لگانے پر مجھے تو لگنے لگا کے میں انہی سے ملنا ہوں پر اسے ملنا ہوں اور ملنا جان ہردے آگا پروہ حنوان جی سے بنباز کرتے ہیں وہ جان پچھ کر کے حنوان جی کے ہردے میں بیٹھ دیا تھے پروہ نے یہ سبستے ہوں گے کہ پروہ سی بھرت کرنے پر لوٹے نہیں پروہ جی نے تو لوٹنے کی لئے کہا پر پروہ نے جیسا آدھش کیا سکھار انہوں نے کیا سی بھرت نے آپ کیا 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 میں ہر سکھا جا رہا ہوں اور کوئی آدھار تو بھی اور سب سب نے اپنی باز خاؤں کو دے دیا نہیں باز ہے پھر جب سی بھرت نے لے رکھا تو ان لوگوں کو بھی اوڑا دش شاق لگا لیکن سی بھرت موڈتا اولم رہتے آس سکھ جا تستی عام رہے انہوں نے پادوکہ کو پادوکہ کے رکھ میں نہیں دیکھ ان شرام اور سی دادی ہی میرے ساتھ لوٹتے جا رہے ایک رکھ میں پرغبر میں رہ گئے اور پادوکہ کے رکھ میں شہر کے ساتھ رہ سرنگ حاصل پرغبر کو بیٹھ آیا وہ جانتے کہ پرغبر تو اس دیس میں آئے ہوگا پرغبر تو پڑھ رہے کسی نے پرغبر سے پوچھا کہ پرغبر ایک روپ میں آپ بن میں رہ گئے دوسرے روپ سے آپ شی بھرت کے ساتھ چلے گئے تو اُلڑڑتے بادوکہ بن چھوڑ دیتے روپ روپ ہس کر کہ جڑ کو جڑ کی روپ میں دیکھ نے والے سنتھار میں جڑ کو جڑ میں نہ دیکھ کر کے بھرم کو دیکھ نا ایسی دل تو بھرت کے پاس اچھے مادوکہ میں تو بھرت نہیں مجھے دیکھ سکتا ہے سنتھار والے تو مجھ میں مجھ کو بھرت کو اچھ سکتا جڑ اچھ رکھ کو جڑ کو جیسی سکتا کو جڑ اور آن دی ہی تھا یہ لوگ سمجھ تھے کہ بھرت جی راجکار اپنے بیویست کرتے اکیلے میں باشی خوضہ دی تھی نیچ پوز چکرو پاوری پریت رہد بے سماک مانگ آیت خرد راج کالی امان جس طرح سے یہ جو دش پتری جس میں جس پتری ہے کہ سر بھرت کا بھگوان کا درشن اور جتنی سب کی سوا ہے وہ پرم کی سوا تو یہ جو دمی خری بھرت کی ماملہ ہے اور اس ماملہ کو جنہوں نے جی میں سکار کیا ہے اس طرح سے سکار کیا ہے وہ سکر میں ہے وہ لکشور بھی ہے لکشور جی کی بھا ادھارہ دوسرے سکار کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پات پرائی ہے تو دردان کے بھاتا ہے جنہوں یہ جو املہ ہے جنہ کے ہاتھ میں ڈھال اور خلوات بھویشن ہے جنہ کے ہاتھ میں شکتے سن کہتی انگر کسے بھات جنہ کے پتا کا ورد بھروکے کر گونوں سے ہوا اور پرون نے لنکہ کے لئے راج دودھ بھرایا تو انگر کو بھرایا کوئی ویڈ دوہ نہیں کر سکتا تو پرون کر سکتے بہت بشمت دودھ ہونا چاہئید جس کے پتا دودھ مارا رہے اسی کو دودھ بھرایا اور انگر نے پوچھا آگیا دی کہ میں ایک ایسے گرامر سے باتشیت کروں میں بلکل نہیں جاتے کیوں میں بہت بتھائی مہی تھا کہ ہوں بہت مچہ پھر نہیں جانتا تم اتنا ہی نوک جاؤ کچھ بتانے کیا اور شکتہ نہیں تم جو جو کروگے وہ میری مرتفل پھولا لگا گئی اور وزیکار تو اتنا بڑا کسی تارجی کو روح بھی لگا دیتے آج صاحب شکتر انگر کھا وہ انگر جتنے مہانے سب پتا چلا راہ کو پتا چلا کہ والی کا خوچر دودھ دولا کے بھیجا گیا ہے اس کو جتنے رکھتا ہے اس رات بھار کو راج نیت نہیں آتی آرئی اس کو اچھا ہو کر میرا خائن اگر مل گیا ہے تو بالی کے بیچے کو اس ملا لے تو خیل برا بٹ جس نے اس رات پھوچھا انگر سے انگر جتنے تو بتاؤ کہ تمہارے پتا جی تو خوشت سے جانتا ہے کہ مرشبے پر یاد لانے کیلئے کیسے مارا کیسے ہے تمہارے پتا جی ہمارے مستر والی کیسے ہے انگر نے کہا کہ میں تو سی 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 رام دروس سی 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 یہ کھانا آت انگر کی باس ان کے پروز آگیا کئیسا تو فت پتر ہے کہ پتا تجھے تو مر جانا چاہیے دلہ کار کر کے تیزی ہردر میں پتا کی بر جانے رانے کی پر پروز نہیں پتا چلا کہ انگر کتنے کہا کنجیم ہے انگر نے کہ رام انگر میں شری رام کنے کی متعجد کرنے کی آشرت نہیں ہے میں سرم جنو کی دے لیکن تم بھول رہے ہو میں شری رام کو دستے روپ نہیں آت کیا کوئی من خواہ شری رب بھی رہ دے نہیں جانے وہ تو انتر یامی پرمو ہے سو پرانیو کی انتر آتما ہے وہ بھولی بھولی نہیں ہے بھولی نے تو اپنے کرموں کے دور آئی پر اکتر گار کا وان کا جن جب آیا اور میں تو اتنے اُزار رہے کہ ان کو بدھام دیا ان پرم کی شیوہ کر کے میں جن رہا ہوں تو مجھے فید قید برا ملانے کتنی پرور آسفہ انگر کے جیوہ ہے انگر کے جن میں کتنا پرغاڑ بشواس ہے کہ بندر نے پوچھ دیا کہ ستاجی کو داؤ پر لگانے کے لیے آپ نے کس کو دکار آپ کو کتنی دکار دیا تھا انگر نے کا پروب نہیں دیا تھا اور اگر آپ کو اجن تعلی بیر ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا انگر نے یہ کہا کیے بتائیے کسی در جی کو آپ کیا مانتے تو جو بھلوان کی شکتی ہے تو بھلوان کی شکتی ہے تو جن بھلوان کو ہونی چاہیے کہ میں جتا گھر میں نے تو ان کے بل پر رسوات کر میں کیا کر دیا ایسی جتنی پرول آت آئے وہ جو انگر ہے دھال دروار لے کر کے رکھ آتمت کے یدھو اور آخر بڑ آتمت سمی ہوتا تو سمی تو بھاگ رہا ہے پرس ان جو سکر یہ ہے کہ ان کے ہانتھوں میں دکھائی دینے والا جن خائد چمی رہے ہیں سکری کو اس میں کھڑا کیا گئے جو بھلو کی بھولا کی بھول کھڑا سکری رش میں آت آر آئے اور پھول کے خطر ہے سکری تو اس طرح سے پھول ان کو سن مان نہیں یہ فضل دے رہے ہیں کیوں میں دکھرا ان کی نیون ہوں ان کو میرے سن آس کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے اندر کو پڑا کرتے اور بھویشن ایسا شرعہ کسی سرعہ کھڑی انیائی کا ویرود کھڑی بھدی سوا میں جنہوں نے اساس کیا کہ رامر کو سن رہن کی جشہ کیا اور جب اسے سن دن جان تھا تو چھپ کر کہ رامر کی سرعہ میں نہیں گئے گوش کر دیا رام ست سن کھل سبرم صبح خالب ست ہو ری مہ رو بی شرعہ اب جاؤ دے ایسا جن کا ایک نشتہ ہے اٹل اور اس درستی کو لے کر سان تجرام اگر کچھ چھوڑ کر شرعہ کی شرعہ گتی گران کرنے والے جو بیویشن ہیں ان کے ہاں دشت شکت کے پیچھے شکت کو لیے بیویشن کی من میں گٹنا یار آتی جب لنکہ جو راول نے دیکھا بیویشن کو لگا کہ اس کا مہبت مہلے کر یہ لنکہ کے ریسیوں کو بتاتا اور شکت اٹھائی اور یونی شکت اٹھائی لوگوں کو لگنے لگا کہ کو بیویشن کو بچائی سکت یہ امون جیلے سے دوسری چھن لوگوں نے دیکھا بیویشن کو مرد بیویشن پاس سے میلا سنمک رام گست سہم کو پیلا بیویشن کو پڑھوں پیشن کے لیا اور راول کی آئی بیشن کو چھانی میں دے لیا گل پڑھے بڑھے ڈھن کے لیے مرچہ جاتی آگئی اور بیویشن کو مرچہ چیز کرکے جب بیویشن چلا لے رامان سے لڑنے کی لیے تالے تو پاروچی جی کو اپنے کان سا بیشوات بیویشن گدھا لی رامان سے لڑھے کبھی جیمان میں لڑے نہیں چھے انمان جی گدھا لے گئے روکے روکے بیویشن گئے بیویشن رامان ہی سنبک چطو کی کاؤ سوئی اب خرط کال جی سی روک بیر 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 یہ ہمان جو پاک رہے ان کے ہاتھوں میں جو بست رہے ان پر سڑ لگتی ہے نشتہ ہے بشوات ہے پریم ہے حجل آتھا ہے سیوہ کی پر پلتھا ہے سیم کی سوئی سادھنا کی چرم اپ چیز اور اسی لیے جب مردی رام شکران کرو تو بھرا راج شکر نشتہ ہے سرشی رام بھتر نے سو کو سے کہا پہلے میرے 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 لولنکہ سے آئے مہ شکر کراؤ رام کہا سیوکھ نہ بلائی پر سکھ نہ بابا ہو جائی جب سیوکھ گئے بندروں کو نہ لے تو شی رام لکھ بندروں کی بڑے پسند ہوگے ہم لوگ پرم کو نہ لائے پرم جب آگے آئے تو پرم نے کہا ارد کو لائے نہیں کی اپنی اول میں بھائی نہیں رائے رائے کے روپ میں میرا جو بھائی چھو سکھ سکھ بھائی تو آسان پرم کے لئے رکھا ہوا تھا اس پر پرم نے شی بھائی کو بیچھا دیا اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا سن لے سیلا آی دی جو سمجھ کہ جہے محمان رام پونی کرو آلے بھر سہ کارے نیجے تر رام چٹھا جن روائے اب کلترہ کی یہ پٹی دور سے جو چٹھائیں بلد گئے جتنا کچھن ہے ہموں کو الگ کرنا جنتہ ہو رہی ہے کہ راج سے اب شیخ کا مورت نکلنے جائے یہ کچھنے بیٹھے پر انہیں شرط بھگتی نے کہا کہ پر انہیں آپ کو تو سبھلکار ہے پر یہ کاری ہے آپ بار سنجھانے کے لیے اتنا کشت کریں آپ کرپا کریں سنجھانے پر راج مانو پر انہیں ہس کر کے یہی کہا کہ بار سنجھانے پر بیٹھنے کی کوئی شیگر کا نہیں کیوں اس سنجھانے پر بیٹھ کر کے لیکن اللہ کی سمسیاؤں کو سلحہ باہی تو ہیں تو عزتہ کی ساری سمسیاؤں کو تو تم نے پہلے سلکھا دیا میرے لئے تو کیون کماری جٹائے باقی ہیں وہ علمی ہوئی ہیں میں یہی کر کے یہاں لوگوں کو کروں گا کیا ٹھیک ہے سچوچے رامراجی کا جو سسٹھا پڑھے جس نے سب 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 کو سڑھا دیا ہے وہ میرے لئے لئے بھئی رامراجی ہے یہ وہ بنتا ہے جب جب شیہرت ہو لسپڑ جی ہو سترو جی ہو برمان جی ہو بھئی شڑھو پھنگرد ان کے بات کو حضور برمان لوگوں نے اتنے دنسلسلسلہ ہے اتنا آسمان آیا ہے اور ہم سب کے جیون میں اگر یہ شملتی یہ جھاکی اور ان چلتروں کے ساتھ جو شخص ہوئی بھی جو آدھر سے جوڑے ہوئے ہیں جو بیشار جوڑے ہوئے ہیں جو پلیا جوڑی ہوئی ہے اگر اس کی شایہ بھی پڑھ جائے تو اتنا ہی رامراجب لوگوں کے لئے بہت رہا وہی رامراجب ہم کو دھنڈ بنا سکتا ہے ایسا آدھر پی آیا ہے رامراجب جیر جس کا سبڑ کر کے رکھ میں دیویک گھو سمجھ نے کہا یہ سکھام لوگوں کو سکھ سمپتی دیتا ہے یہ سکھام نرسنہی جگاوری سکھ سمپتی نانا بھی پہنگ اور جو بھئی راگوان ہے پلیسو نہیں بیرک بیمکت و بیرک عروف آئی جو بیمکت ہے ان کو مکت دیتا ہے بیرک کے دیتا ہے کیاں دیتا ہے ایسا جو سکرامراجب ہے ہمارے دیون میں ہمارے انتقر میں ایک خند کے لئے بھی یہ دیت آتا ہے تو ہمارے دیون کو ایک دھنسہ دور لے جاتا ہے کتنا رلم ہو گیا بس رلم سے تو کیا ہے کتھاتو ازند ہے کچھ اور جیزے نے منترن بیا ہے لے بشت کے لئے وہ بھی تو دلی میں ایک بڑی آبا شنید سیمتی دللہ جی دللہ نے نگوٹھنا کیا کہ اگلے برش کے لئے بھی بھڑا جی نے سکرتی دیتی ہے وہ مجھے بڑی ایسی آئی انہوں نے مجھ سے پوچھے نہیں تھا میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے سکرتی دیتی ہے یہ گیان مجھے دوسرے سے ہوا تو چلیے ان کی نمترن کو یامان کر کے میں چلتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اور سے اور م specify ہی کرتا ہوں مجھے دوسرے سے مجھے دولاری 実 میں آتھ سب کی پروٹیہار North کمک ہمک کامنا کھر کامنا جی روائے شیر ادھے شک تھeri شکر ہمکہ بھائیں موسیقی